بات کر لیتے ہیں بجٹ کی جو آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا بجٹ ہے صرف دو دن بعد وہ پیش کیا جائے گا اب یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بجٹ ہوگا کیسا یہ عوام کیلئے خوشخبریاں لائے گا یا نہیں لائے گا ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے دیکھیں وفاقی بجٹ برائے سال دوہزار تیس چوبیس کیسا ہوگا عوام کو ریلیف ملے گا یا ہوگا مشکلات میں اضافہ یہ مہمہ بھی رواحف سے حل ہو جائے گا ذرا کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ تیاریوں کے آخری مراحل میں ہے پانچ سو ارب کی ٹیکسز فروری میں جاری منی بجٹ میں لگیں گے جبکہ دو سو ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے یعنی کہ مجموعی طور پر نئے بجٹ میں سات سو سے سات سو پچاس ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ کی مد میں دو ہزار سات سو نو ارب دفاع کے لیے ایک ہزار آٹھ سو ارب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس ارب ایف بی آر کے لیے نو ہزار دو سو ارب نون ٹیکسز آمدن کی مد میں دو ہزار آٹھ سو ارب روپے کا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے جبکہ ایک غریب امام کو ریلیف دینے کے لیے سبسیڈیز کی مد میں تقریباً ایک ہزار دو سو پجاس ارب روپے سے زائد مختص کرنے کا امکان ہے بجٹ میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے پچپن اشاریہ پانچ ارب پیٹرولیوم سیکٹر کے لیے تیرہ پن اشاریہ چھے ارب پاک ارب پائپ لائن کے لیے پانچ ارب اسلام آباد کی میٹرو بس سرویس کے لیے دو ارب یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے تیس ارب رمضان ریلیف کے لیے پانچ ارب روپے کی سبسیڈی دینے کی بھی تجویز ہے سبسیڈی میں گلگت بلتستان کو گندم کی فرہامی کے لیے دس اشاریہ پانچ ارب گندم کی فرہامی کے لیے پاسکو کو دس ارب روپے اور میرا گھر میرا پاکستان کے لیے بارہ اشاریہ دو ارب روپے کی سبسیڈی بھی شامل ہے اس کے علاوہ سلاف سے متاثرہ کسانوں کی قرض معافی کے لیے سات ارب پیٹرولیوم سیکٹر کے لیے تیرہ پن اشاریہ چھے ارب گریلو سارفین کو آر ایل این جی فرہام کرنے کے لیے تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی جائے گی آئندہ وفاقی وجہت میں امپورٹڈ لگجری آئیٹمز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے مہنگے امپورٹڈ موبائلز مزید مہنگے ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ خوابہ تین و مرد کے استعمال کی درامدی اشیاء کھانے پینے کی لگجری درامدی اشیاء جیسے چاکلیٹ، ٹاپیز، سمیت درامدی الیکٹرونکس کے سامان پر بھی پچیس فیصد سیلز ٹیکس آئید ہونے کا امکان ہے بلا شبہ ملک اس وقت معاشی مشکلات سے دوچار ہے لیکن وزیراعظم شہباز شریف اس بجٹ کے ذریعے غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے کوش آئیں یہ تو کچھ ارادہ شمار تھے جو ہم نے آپ کو آج دکھائے لیکن بجٹ تو اصل وہی ہوگا تصاویزات پروپرلی سامنے آئیں گی نو جون کو امید کرتے ہیں کہ بجٹ اچھا ہو عوام دوست ہو اس کے ساتھ ہی ناظرین پروڑیم کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا خیال اور کیا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جاں پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے